بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم مبلغ تبلیغی ان تین چیزوں کو خوب توجہ دے خوب توجہ دے تین باتیں بہت اہم ہیں سب سے پہلی بات جو بہت اہم ہے نا کہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرائز کا احتمام حرام سے بچنا گناہ سے بچنا عوام میں شعور پیدا کیا جائے کہ آپ نے مرنا ہے اور آخرت کی فکر کرو آپ وہاں اکیلے ہوں گے تو وہ گناہ سے بچیں اور حرام سے بچیں اور فرائز کا احتمام کریں خسن نمات شریف پردہ گانہ بجنہ کے علاق سے پریز عوام کی اس نہج پر ضرورت ہے پہلی بات دوسری بات جو بہت سے ضروری ہے وہ ہے اتفاق انہیں ہمارے تمام مقاطع فکر مسلک کی خدمت کر رہے ہیں اسلام کی نہیں اور جب ہم آپس میں لڑتے ہیں نا سارے سب مقاطع فکر تو انگریز بہت خوش ہوتا ہے اور کافر کہ لڑتے جو آپس میں ہیں حکومت تمہیں نہیں ملے گی اتحاد اور اتفاق وہ ضروری ہیں جو قرآن حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں جس کی جس طرح پگڑی ہے کالی پیلی نیلی سبز قرآن کو مانتے ہیں جی حدیث کو مانتے ہیں جی ختم نبوت کو مانتے ہیں جی لہذا سارے مسلمان ہیں امت کو جوڑو ہم رب کے ہیں رب ہمارے ہیں ہم سب کے ہیں سب ہمارے ہیں شرک سے بچو نبی علیہ السلام کی شفاعت ملے بدس سے بچو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا عوضہ کوثر ملے صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات نہایتی اہم ہے وہ ہے مرکز اور لیڈر ہمارے استاذ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں یہ حالات خراب ہیں یہ حالات خراب ہیں یہ حالات خراب ہیں یہ حالات خراب ہیں ہمارا بڑا ٹھیک نہیں ہے بڑا ٹھیک نہیں ہے آپ سب کو پتا ہے کہ بڑا کون بنا ہے ستر سال ہو گئے ایک سو ستر سال سے کون سا نظام ہے اور ہم کو اس نے کیا دیا آپ سب جانتے ہیں تو نظام پر غور کرنا چاہیے اس نظام پر غور کرنا چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو حکمران خود بخود ٹھیک ہو جائے گا شریعت میں خود بخود کا نظریہ نہیں ہے دو قرآن ختم کرونا لقمہ مو میں نہیں ہے گا جب تک ہاتھ نیچے نہ کرو یہ دولہ سباب ہے جہاد کے لیے تبلیغ کے لیے اپنی محنت ہے اور اچھے نظام کے لیے اپنی محنت ہے ہاں ایسی محنت کی مسلمانوں کو تباہ ورباد بھی نہ کرو لائی جگڑے بھی نہ کرو اور لوگوں کی ذہن سازی کرو کہ کیا کرنا چاہیے جیسے بچے ٹھیک ہو جائیں گے پھر باپ ٹھیک ہوگا بیٹیاں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر باپ ٹھیک ہوگا یہ بات غلط ہے گھر کا سربران ٹھیک ہونا چاہیے بھائی اگر سربران اچھا ہے تو گھر کا سسٹم بیوی پچے اچھے ہوتے ہیں تو سربراہ کو ٹھیک کرنا یہ بھی ہماری زیمداری ہے تمام فقہہ کا اجمع ہے کہ نظام کو ٹھیک کرو اس کے لیے کوشش واجب ہے فرض ہے ضروری ہے اس کو ہم چھوڑ چکے ہیں تو لیڈر اور مرکز یہ ہونا چاہیے تو خود بخود کا نظریہ شریعت میں نہیں آپ کا حکمران ٹھیک ہوگا پورا سسٹم آپ کا ٹھیک ہوگا کیسے ٹھیک ہوگا کس طرح ٹھیک ہو گیا کس طرح ٹھیک ہوگا کس طرح نظام ہونا چاہیے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے ہر انکر عالم اور کالمنگار صحافی اس پر لکھے اور بولے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے